موسیقی جی جناب ون سیکنڈ ویلکم بیک آفٹر روبریک آغاز میں میں نے آپ سے بات کی تھی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو ہم ہارلائٹ کریں گے کیونکہ مختلف سیچویشن پیدا ہو جاتی ہیں بچوں کے اندر کنفیوزن بھی آ گیا تھا کہ کس طرح سے ہم نے آن لائن کلاسز کی طرف جانا ہے یا پھر دوبارہ سے سکول کالوجز کی طرف جانا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ واپس سے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ اسی طرف چلا گیا ہے لیکن ہمارے بچے دونوں چیزوں کے لیے تیار ہو گئے ہیں آن لائن کلاسز بھی اگر ان کو کہا جائے گا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں پرپیرڈ ہیں اور اگر ان کو سکول کالوجز جا کر اور فزیکل اپیرنس دینے کے لیے بھی کہا جائے گا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا پڑتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو یہاں پر مہمان موجود ہیں ان کے تھوڑے سے کریڈنشلز میں آپ کو بتاتی چلوں بیسکلی وہ ایئر فورس میں ایڈمنیسٹریٹر تھے لیکن اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہی پر پنڈی میں پی اے ایف کے وہ پرنسپل رہے اس کے بعد پھر انہیں تھوڑا سی ایڈیوکیشن سے اور تعلق مزید قائم کیا اور پھر وہ نیشنل پری کیڈٹ سکول سیال کوٹ کے پرنسپل بنے اور اسی طریقے سے ان کا سلسلہ آگے چلتا رہا تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شہزاد منیر صاحب سلام علیکم جی ویلکم السلام سر کیسے آپ شکریہ اللہ کا آپ نے مجھے دعوت دی کہ اس ٹی وی کے مساتح چھے میں کوئی ناظرین سے اچھی بات کر سکوں بہت شکریہ آپ کا کہ سر آپ تشریف لے کر آئے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کیونکہ ایڈیوکیشن ہر کسی کے لیے بڑی ضروری ہے اور اگر ہماری نسل کو آگے بڑھنا ہے اور ہماری قوم کو ترقی کرنی ہے تو ہماری جو یہ سٹانڈرڈز ہیں یہ ایڈیوکیشن سسٹم ہے اسے سب سے اچھا ہونا چاہیے تاکہ ہم اچھی ایڈیوکیشن حاصل کر سکیں اور ہماری قوم ترقی کر سکیں سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ایئر فورس میں آپ ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ میں رہے کافی عرصہ آپ نے وہاں سرف کیا لیکن ریٹائر ہونے کے بعد ایک دم سے ایڈیوکیشن فیلڈ جو آپ نے چوز کری تو یہ جو دونوں دیفرنٹ فیلڈز تھی یہ ان کا ملاب کیسے ہوا کس طرح سے آپ ایڈیوکیشن کی طرف آئے بہت ہی متعلقہ آپ نے جو ہے نا وہ موضوع کے اوپر بات کی شکریہ بنیادی طور پر جیسے آپ نے ذکر کیا میں پیشہ وارانہ طور پر ایڈمسٹریٹر ہوں میں نے ایئر فورس کو ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشنز اور لاپڑنے کے بعد کیا بنیادی طور پر میں تھوڑا سا ایک آت منٹ میں دراجوئے اس کا بیکرونڈ دینا چاہ رہا ہوں کہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے انتظامی معاملات میں جو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ ایک پیسک فرمولہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ایڈمسٹریٹیو یا انتظامی معاملے کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں what's the problem مسئلہ کیا ہے مسئلے کا پاسمندر کیا ہے مسئلے کے کیا کیا حل ہو سکتے ہیں اور بہترین مسئلے کا حل کیا ہے یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر what's the problem what is the cause of problem what are possible solutions and what is the best solution یہ انتظامی طور پر سب سے بڑا جو ہے نا وہ فرمولہ گنا جاتا ہے بالکل اب آپ ایڈیوکیشن کی طرف آپ آ جاتے ہیں دیکھیں کسی بھی قوم کسی بھی ملک کسی بھی ریاست کی ترقی کے لیے چار ستون ہوتے ہیں کوئی گروہ ہو کوئی جماعت ہو کوئی ملک ہو کوئی ریاست ہو کوئی بھی جو ہے نا اس کے چار ستون ہوتے ہیں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے اس کا نظریہ حیات اگر عوام کا گروہ کا جماعت کا مہمبران کا ارکان کا جو وہ نظریہ حیات ہے وہ واضح ہے تو پھر وہ ترقی کی طرف چلے گا بے شک آپ نے دیکھا موزے تینک کے جو انا لوگ ان کا واضح تھا ماں سے سوشلزم اسٹالن لوگوں کا واضح تھا جو انا وہ مقصد اور وہ اس کی طرف چلے اور وہ ترقی کرتے رہے جب تک وہ اپنے اس موزے تینک سے نظریہ حیات سے اٹیچ رہے اٹیچ رہے اس پر قطع کترکی کرتے رہے جو ہی گلاس نائٹ آیا ریشیہ ٹوٹ گیا اسی طرح ہمارے پاکستان کے لیے بھی ہمارے وہی چاروں جو ہے نا وہ ستون رہے ہیں وہ مؤثر ہیں مثلا نظریہ حیات ہمارے پاس نظریہ حیات نظریہ ریاضت ہمارا ایک ہی ہے نظریہ حیات یا نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام ایک ہی بات جی بلکل نظریہ حیات ہمارے پاس ایک ہے اور دوسرا سب سے بڑا جو ستین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قیادت لیڈرشپ کیا ہے جیسا ہے قیدی اعظم صاحب نے بھی جو انا کہا ہے جو انا فیت یونٹی تو یہ وہ اکابرین ہوتے ہیں جن کا اپنا ذاتی کردار ہوتا ہے جن کی جرت فیصلہ ہوتی ہے جو عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں کیا بات ہے بہت خوب وہ آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں جیسے میں نے سوشلزم والوں کی جو انا وہ بات کی اسی طرح وہ ہمارے پاس قیادت بھی موجود جی قیدی اعظم حمد علی جناب بھی ہے نظریہ دینے والے جو انا علامہ اقبال بھی ہمارے پاس سارے ہیں اب آجاتا ہے تیسرا وہ تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی زبان اور وہ زبان وہ ہوتی ہے جو عوام سمجھتی ہیں سہی اور ہمارے پاس وہ بھی اپنی زبان ہے اگر آپ جائیں قیدی اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان کے پسمندر میں جائیں تو وہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے ملک کی زبان کیا ہوگی آپ کا نظریہ سیاست کیا ہوگا نظریہ حکومت کیا ہوگا تو وہ یہی کہہ کرتے تھے کہ ہمارا نظریہ حکومت جو ہے وہ نظریہ ریاست جو ہے نا وہ تو ایسے چودہ سو سال پہلے جو ہے نا اسلامی ریاست جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشکین دیا قائم کیا تب ہی قائم ہو گئی اور وہی حصول ہوں گے اس لیے وہ نظریہ ریاست جو ہے اس میں نظریہ ریاست میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے عوام میں مذاہب کے لوگ ہیں مسالک کے لوگ ہیں نظریات کے لوگ ہیں ان کی عزت جان مال عبرو کے فائدت ریاست کرتی اور جو قائد عظم حمد علی جنا پاکستان میں قائم کرنا چاہتے تھے بلکل اب وہ چوتھی چیز جو پھر آ جاتا ہے ریاست کا اپنا کلچر ثقافت ان چاروں ستونوں میں جیسے میں نے میرم عرض کیا ان کا سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں والدین کیا بات ہے بلکل اس لیے کہ جو معاشرتی زندگی ہیں یا اخلاقیات ہیں وہ آپ کو گھر کی چار تیواری میں سکھایا جاتا وہ سکولوں میں نہیں سکھا جاتا سکولوں میں آپ کو نصاب پڑایا جاتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں پہلی تربیہ تو شروع آپ کے آغاز آپ کے گھر سے ہی ہوتا ہے تو جو اخلاقیات یا جو آپ کو معاشرتی زندگی کی اصول جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں سکھایا جاتے ہیں کہ باہر جانا ہے تو دروازہ بند کر کے جانا ہے جتنے زندگی جینے کی عداب جتنے یعنی عداب معاشرت جو ہیں وہ گھر میں سکھایا جاتے ہیں ماں باپ سکھاتے ہیں اچھا اس چیز کو تھوڑا سمیں لے کر آگے بڑھوں گی اگر آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں کچھ چینجز آپ کو لگتے ہیں کہ ہونے چاہیے اسے بہتر بنانے کے لئے اسی طرف آئے ہیں میرا جو بریف تھا اس کے اوپر وہ ختم ہوئی اب آپ آ جاتے ہیں اپنے تعلیم کے اوپر اب ہمارا نظریہ تعلیم کیا ہوا نظریہ تعلیم سارے کا سارا دے کر کہ حضرت قادی عظم حمد علی جنار نے قرارداد مقاصد میں ساری چیزیں بیان کر دی تھی لیکن جو ہی وہ اس دنیا سے جو انا وہ اوجر ہوئے تو وہ جو مسائل تھے ان کو دوسرے لوگوں نے ٹیک آور کر لیا اور وہ وہ لوگ تھے جو اتنے نظریہ تھی نہیں تھے یعنی آپ کو پتا ہے کہ راتوں راتوں یونینسٹ جو تھے انہوں نے جو انا وہ مسلم لی کے ساتھ جائن کر لیا تھا تو تعلیم جو تھی آنا تھی ہمیں پتا تھا قادی عظم کو کہ چونکہ ہمارا اپنا کلچر تھا ہمارا اپنی ثقافت تھی ہماری اپنی زبان تھی اور اس کو انگریہوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا ایس انڈیا کاؤپنی نے جب اس کے اوپر قبضہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کس کو ہٹ کیا ایڈوکیشن کو جیسا ہم نے گزارش کیا کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے جو ہوتے ہیں سب سے بڑی اس کا نظریہ حیات ہوتا ہے تو نظریہ حیات انہوں نے ہمارا چھینہ جی بلکل تو قادی عظم کو پتا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری زبان اردو ہوگی نظریہ حیات کیا ہوگا اسلامی نظام ہوگا تو وہ چیزیں جو ہے جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو وہ پیچھے جو ہے وہ چلے گئے آشتہ آشتہ کیا ہوا میند کرنا تھی میند کرنا تھی کنوں نے حکمران جو گروہ ہے جنہوں نے اقتدار سمالا ان سے میند نہیں ہو سکی وہ اس چیز کو بھول کے کہ ہمیں اپنے کلچر پر واپس جانا ہے انہوں نے وہی انگریزی کا مقالعہ کا جو دیا ہوا نظام تھا اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اسی میں ان کو سہولت تھی اسی میں ان کو آسانی تھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ قائم رہے اگر وہ اس وقت کوئی کمیشن قائم کر کے چند مہینے میند کر کے اپنے نظام کو جو کہ ان کے پاس انگریزیوں کے ایک عمد کے قائم ہونے سے پہلے تا تو ہم اسی واپس کلچر پر جاتے کیونکہ ہمارا کلچر کیا تھا ہماری زبان کون سی تھی فارسی زیادہ تر زبان تھی تو اردو تھی اور اردو اور فارسی کے دونوں حروف تجی دونوں کا رسم الخط عربی سے ملتا ہے اور ہمارا نظریہ حیات جو ہے نا وہ سارے کسارا جو ہے نا وہ عربی سے ملتا ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے اس وجہ سے ایڈوکیشن میں یہ مسئلہ ہو گیا اب پھر دوسرا یہ تھا کہ چاروں جو اکانیاں تھی ہمارے پاس پانچوں اکانیاں کہہ سکتے ہیں کہ چاروں صوبے مغربی پاکستان کے پانچوں ایس پاکستان کا تو ان کی اپنی علاقائی زبانیں تھی سہی علاقائی زبانیں تھی علاقائی زبانوں کا وہ ان کا شخص اس لیے برقرار رہا سکتا تھا کہ اگر وہ اپنے رسم الخط میں اپنی تعلیم بنیادی طور پر دیتے ہیں جیسے میں نے گزارش کیا ہے کہ وہ سندھی پشتو بلوچی بنگولی سوائے پنجاب کی پنجابی زبان کا اپنا کوئی رسم الخط نہیں ہے پنجابی زبان کا اپنا رسم الخط تو کوئی نہیں وہ تو اردو کی موت آجا وہ تو اردو کی موت آجا ہے نا جبکہ بکیا چاروں صوبوں کی جو ان کی اپنی رسم الخط ہے تو وہ اس میں بنیادی طور تعلیم دے کر کے اور پھر بڑے سطح پہ آ کر کے ٹھیک ہے تحقیق کی زبان جو ہے نا ہم انگریزی پر اپنا ہے یا جرمن زبان اپنا ہے یا دوسری چینی زبان اپنا ہے وہ تحقیق کی زبان ہونی چاہیے تحقیق کی زبان وہ ہماری رابطے کی زبان نہیں ہے جو بچہ اپنی زبان میں سوچ فکر کر سکتا ہے تو وہ با 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 بلیک شیپ میں نہیں کر سکتا وہ الف انار بے بکری پے پنکھے میں وہ پلواز کر سکتا ہے اس لیے کم ہوا کہ جب جو لوگ اقتدار میں آئے انہوں نے نظریہ تعلیم کو اسی کے ساتھ وہ بستہ رکھا جو لاد مقالقہ تھا لیکن اگر آج کی حکومت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب تو ایک ہی نساب ہے اسی کے حوالے سے ہر بچے نے ایک ہی طرح کی کتاب پڑھنی ہے ایک ہی طرح کا سسٹم چلے گا اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں اب جو حکومت نے یہ کرتے ہیں یہ میڈم میں جیسے گزارش کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں ہم جتنی اکائیاں تھیں اگر ہمارے بچے اب انہیں اکائیوں میں اپنی انفرادی اکائیوں میں تعلیم حاصل کریں گے جب وہ کسی مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں گے تو ایک دوتھرے کو اپنا رکیب سمجھیں گے اپنا حریف سمجھیں گے اور یہی اسی چیز کو ہم نے محصومیت میں پنپ نہ دیا ملک میں مطلب پنجابی اپنا پرائیویٹ ادارے میں اپنے سکولوں کو اجازت دیتی کسی نے بیکن آس کھول لیا کسی نے جو ہے نا وہ او لیولز اور ای لیولز اس سے اور میٹرک سے جو دیفرنشیئٹ کیا کسی نے او لیول کر لیا اب اے اور لیول کا سٹوڈنٹ جو ہے نا جب وہ اردو میڈیوم گورنمنٹ سکول میں جاتا ہے وہ ان بچوں کو حکارت کی نظر سے دیکھ آپ نے اسی کم تر سمجھتا ہے اب جب وہ مقابلے کے امتحان میں سمجھتا ہے اور وہ جو چھوٹا جو ہے نا وہ دوسرا اردو پڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو احساسے کم تری میں سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ جواب تو نہیں ملتا ہے گا تو اس لیے ایک نصاب تعلیم ہونا بہت ضروری تھا جس میں ہمارے اس وقت کے کابرین اس وقت کا حکمران طب کا جو ہے نا اس چیز کو وہ بول گیا میرے خیال سے انہی چیزوں کی وجہ سے جو مختلف لوپ ہولز تھے جو فلوز تھے وہ ہماری ایڈیوکیشن سسٹم میں تھے لیکن اب بہتری کی طرف ہم آ رہے ہیں بلکل اب آ رہی ہیں اور اب احساس ہو رہا ہے لیکن سر ایک اور چیز پھر بھی جاننا چاہوں گی کہ آج کل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی اندر وہ ایک جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے ایکسٹر کروکلر ایکٹیوٹیز میں حصہ لینے کا جیسے کہ آپ سپورٹس کی بات کر لیں بک ریڈنگز کے حوالے سے بات کر لیں عدب میں زیادہ انٹرسٹ کی بات کر لیں وہ نظر نہیں آتا کیوں دیکھیں یہ جب ہم چھوٹی کلاسز میں پڑھتے تھے تب تھا آپ نے نشاندہی کی کہ تب وہ ہمارے محلوں میں ہمارے سکول میں لائبریریاں ہوتی تھی کوئی آنا لائبریری ہوتی تھی جس میں ہم ایک آنا پہ کرتے تھے کتابیں لیتے تھے واپس کر دیتے تھے اور اس میں ہمیں جو آنا کتب بینی کی عادت پڑھتی تھی بس میں عدب ہوتا تھا اس میں آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہنر ہے وہ فن ہے وہ طرز تخاطب ہے جو اس سے بچتے ہیں تو بچے جب سٹیج پہ آتے تھے کسی کو کہتے تھے تم نظم سناو کسی کو کہتے تھے تم گانا سناو کسی کو کہتے تھے تم جو آنا وہ یہ کہانی سناو کسی کو جو آنا کہتے تھے کہ تم شیر سناو تو اس میں بچے کا وہ سٹیج فرائید جو تھا وہ ختم ہوتا تھا جی بلکہ اس میں شخصیت میں ایک اعتماد آتا تھا کیونکہ اس کے سامنے کلاس ہوتی تھی اور ان کو وہ جواب دے داتا تھا اس کی شخصیت بن دی تھی اب وہ ختم ہو گئی اب اس کی طرف ختم ہو گئی اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک پھر بعد میں یہ جو آنا انٹروڈکشن آگئی اس کی میڈیاز کی جو موبائل میڈیاز کی دیکھیں موبائل میڈیا جو آنا ہمارے لیے وہ نقصان دے نہیں ہے یہ وہی ہے کہ جس طرح چھوڑی کسی بدکماش آدمی کے آت میں ہو تو وہ بدماشی کرے گا لیکن وہ چھوڑی اگر کسی خاتون کے آت میں ہوگی تو وہ سب جی کٹے گی کیا بات کی ہے باقی ہر چیز کے دو پہلو اسی طرح یہ دو طرح سے آ سکتی ہے یہ جو چیز تو بچے جو ہے نا ان کو موبائل میں کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جنہیں ہم تاغوتی قوتیں کہتے ہیں کفار کہتے ہیں پاکستان کی مخالف قوتیں کہتے ہیں مخالف پاکستان میں رہنے والے نظریاتی لوگ جن کو میں کہتا ہوں یہ ان لوگوں کی سازش ہے کہ وہ رات کو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ صرف پچاس پیسے میں اتنا پیکج لیں اور ساری رات تاکہ تم چیٹنگ کرو اور یہ کرو تاکہ صبح نہ سکھو جانے کے لیے وقت پہ اٹھ سکو اور نہ تمہاری توجہ ادھر جائے اب جب آپ کتاب نہیں پڑھیں گے بس میں عطب میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شیری نہیں کریں گے انہوں اور فن نہیں ایکچینج کریں گے تو پھر آپ تنزل کی طرف جاتے ہیں شخصیت نہیں بڑھتی عمر کے ساتھ آدمی بڑھتا ہے قد بڑھتا ہے شخصیت نہیں بڑھتی صلاحیت نہیں پھیلتی یہ چیز ہے اچھا ایک اور چیز ہے دو الگلک چیزوں کو میں چاہوں گی کہ ان کا کنیکشن آپ بنائیں کہ بتائیں کس طرح سے ہوتا ہے ایک جگہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جی لوگوں کے پاس جوبز نہیں ہیں لوگ بے روزگار ہیں انہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور ایک جگہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی بڑی بڑی فیکٹریز تو ہیں لیکن انہیں لوگ نہیں مل رہے ویکنسیز تو ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے ان کو صحیح بندے وہ والے نہیں مل رہے جو وہاں پر وہ فٹ ہو سکے ان جگہوں کے اوپر تو یہ دو جو دفرنٹ باتیں ہیں یہ کیوں ہیں اس طرح سے ہیں اب اس کی بات جو ہے نا وہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا یہ میرا مشاہدہ بھی ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ میرا سکول جو ہے نا وہ سیالکورٹ میں ہے اور سیالکورٹ میں آپ جائیں ہر سڑک کے اوپر بینر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ویلڈر کی ضرورت ہے ہمیں ٹریک سوٹ سیونگ مشین پر کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے نا وہ گلافز بنانے والے جو ہے نا ان کی پیکرز کی ضرورت ہے ہمیں پالشیرز کی ضرورت ہے سیالکورٹ میں کوئی بیروزگار آدمی نہیں آپ کو ملے گا ماشاءاللہ سیالکورٹ میں بیروزگاری نہیں اس لیے کہ وہاں سنتیں لگی ہوئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بات ہم مزدور پیدا کر رہے ہیں ہم مزدور پیدا کر رہے ہیں ہم نے کلچر کیا پیدا کیا ہم نے کہا جی مجھے جو ہے نا مسکت کا ویدہ لگا دیں مجھے کوئیت کا ویدہ لگا دیں مجھے سعودی عرب کا ویدہ لگا دیں ہم ان کو بھی مزدور ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کو بھی مزدور ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ مزدوروں کی قوم میں پھر جوانا وہ پھر جوانا وہ اسی طرح کے لوگ ہوں گے ان کی نہ دماغی صلیتیں آئیں گی نہ ان کی تحقیق ہوگی نہ ریسرچ ہوگی نہ وہ جرت اور جذبہ آئے گا نہ ترقی کی کوئی مندل ہوگی ہمارا ہمارا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کی اہمیت سے جوانا وہ بالکل بیبیرہ رکھا ہو گیا ہمارے جس طرح جوانا ہم چھوٹے تھے تو ہمیں سنایا جاتا تھا کہ مزدور کا بیٹا مزدوری بنے گا مزدور کا بیٹا اس لیے مزدور بنے گا وہ صحیح بات کرتے تھے اس لیے کہ وہ مزدوروں کے جس ماحول میں رہے گا وہ انہی کو کہے گا جو دیکھے گا وہ ہی سیکھے گا آج آپ نے کتنے پیسے کمائے ہیں آج آپ نے کتنے پیسے کمائے ہیں تو وہ پیسوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ جی اب میں بھی جوانا وہ پیسے کمالوں لیکن اگر آپ پڑے لکھے ماحول میں ہوں گے تو پھر آپ کی یہ ہوگی صلاحیت کہ میں یہ صلاحیت جو انا گین کروں اور میں اس پوزیشن پر آ کر کے بیٹھوں تو وہ عالی تعلیم یا جیسے میں گزارش بار بار کر رہا ہوں وہ تحقیق جو ہے نا علم کے بارے میں وہ ختم کر دیا ہم نے وہ بڑے عالی سطح پر بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں وہ آپ کو نظریہ کی بات نہیں بتائیں گے وہ گشے پٹے نظریہ کی بات کر لیں گے اور وہ ہی بات کریں گے کوئی غور کی طرف وہ دیکھے گا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مثلا آپ آج کے دور میں میڈیا کی بات کر لیں یا دوسری کسی سیاسی منظر کے اوپر سیاسی بات کے اوپر تفسرہ کریں اس کا میں بھی ہو سکتا ہے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں یہ کلچر جو ہمیں کون کرتا ہے کلچر جو ہے نا وہ ملک کے سیاستدان اپنا کلچر قائم کرتے ہیں مثلا پھر میں دوبارہ جاؤں گا قائدی آزم کی طرف وہ رات دو بجے بھی واپس آتے تھے اور چندے کے پیسے گن کر کے اور پھر رہ کر کے اور فاطمہ جناہ کو کہتا ہے یہ پیسے ادھر رکھو یہ تھا وہ کلچر دیانت داری کا آج یہ کلچر نہیں ہے جس طرح آج ہمارا جو ہے نا شہستدان بس وہ ہی والی بات ہے نا کہ سر ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں تھوڑی سی جو کمی بیشی رہ گئی تھی جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا وہ اگر ساری چیزیں بھر جائیں تو میرے خیال سے ہر نظام بہتر ہو سکتا ہے ہر انسان کی سوچ بہتر ہو سکتی اور جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک مزدور کا بیٹا مزدور ہے یہ کونسپٹ بن گیا لیکن اب کتنی چینجز اس طرح سے آگئے ہیں کہ ایک مزدور کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے اور بن کے دکھاتا ہے اس کو اتنی تیکنیکل ایڈوکیشن بس ہمیں حاصل کرنی ہے اور ہمیں اپنی سکلز پر فوکس کرنے جیسی آپ بات کر رہے تھے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھ کے اور ہم نے ایڈوکیشن حاصل کر کے کسی نے کسی مقام پہ ہم پہنچ جائیں تو یہ بہت اچھی آپ نے خوبصورت بات کی ہے اور اسی کے ساتھ میں سمپ کرنے کی کوشش کروں گی کیونکہ ایڈوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ہے لیکن جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسے لوپ ہولز تھے جسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور آج کل کے دور میں جس طرح سے ہمیں ایویرنس مل رہی ہے جو ہماری حکومت جس طرح سے اقدمات کر رہی ہے ہماری ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کا پہلا قدم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اٹھایا گیا ہے ایک ہی نساب چاروں طرف پھیلا کے میں ایک میٹ لوں گا تھوڑا سا میں گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں علامہ اکبال تو نائنٹین تھرٹی ایٹ میں فوت ہو گئے تھے اس وقت سے پہلے انہوں نے شیئر یہ کہا تھا اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے غم ناک اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے غم ناک نہ زندگی نہ حقیقت نہ معرفت نہ نگاہ یعنی تعلیم نے زندگی سکھانا تھی اور آج کا ہمارا پڑا لکھا اور یہ پھر اس میار پہ نہیں آیا اس لیے میرا گزارش کرنے کا ہم مہمارانی قوم میں شمار ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہمارا پچھا پڑ لے کر آیا وہ ذمہ دار شہری بن رہا ہے بلکل خاکہ ہمارا چالیس سال پہلے اشفاق احمد صاحب نے لکھا تھا کہ اس پاکستان کو جتنا نقصان پڑے لکھے طبقے نے دیا ہے اتنا جو ہے انپڑوں نے نہیں دیا اور اس پاکستان کی سب سے زیادہ خدمت پاکستان کے خاکروب نے کی ہے صحیح بات جھاڑی دینے والے نے میں بس اپنے آخری جملہ کیا کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ آئیشہ کوئی پانچ چار سال پہلے کی بات ہے کہ یہ حافظہ باد کا وہ لڑکا تھا گاؤں کا نام تھا رحمہ اور آپ کو یاد ہو کہ اس نے میٹر کر کے وہ لاہور چلا گیا وہ تنور کے اوپر کام کرتا تھا تنور کے اوپر کام کرتا تھا ایک کمرے میں دس مزدوروں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ روٹیاں لگاتا تھا اور اس نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے میں ٹاپ کیا تھا بلکل دیکھیں اب آپ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بچہ کوئی جو ہے نا وہ کندزن پیدا نہیں ہوا یا ہماری جو عورتیں ہیں ہماری مائیں جو ہے انہوں نے کوئی تربیت دینے میں کمی نہیں کی مازور بچے جننے نہیں شروع کر دی کہ اب ان میں صلاح الدین ان میں کوئی تارک بن زیاد اور دوسرے جو ہے نا وہ علامہ اقبال جیسے دوسرے تعدہ نہیں ہو سکتے لیکن وہ محول ہے جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ ہم we failed to provide them that environment and that culture where they could prove کہ وہ جو آنا وہ ہم جاسا ہو تو کوئی سامنے آئے بالکل جی but we can wish only کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بہتری آئے اور جس طرح کے نام ابھی آپ نے لیا اس طرح کے مزید talents کو produce کر سکے ہمارے اپنے ملک میں بہت شکریہ شہزاد صاحب thank you so much